موسیقی دوستو اسے آپرا کہتے ہیں آپرا مغربی ممالک میں سنا بھی جاتا ہے اور سنایا بھی مگر اس ویڈیو میں اتنا ہی بتانا تھا کہ اس آپرا کو شروع کرنے میں فینینشل سپورٹ جس فیملی نے دی تھی وہ تھی میڈیچی فیملی میں جانتا ہوں یہ ایکٹر آپ کا دیکھا بھالا ہے مگر اس ایکٹر کو نہ دیکھئے اس کے سامنے رکھے ہوئے پیانوں کو دیکھئے پیانوں کی انوینشن کس نے کی کیون اس کے پیچھے فینینشل سپورٹ دے رہا تھا اس کا انسل بھی ہے میڈیچی فیملی جی ہاں اگر آپ اکاونٹنگ پڑھتے ہیں اور ڈبل انٹری سسٹم کو جانتے ہیں کہ ڈیبٹ اور ٹریڈٹ کیا ہوتا ہے تو یہ بھی جان لیجئے کہ ڈبل انٹری سسٹم اور اکاونٹنگ سسٹم بھی جس فیملی کی دین ہے اس فیملی کا نام ہے میڈیچی فیملی اور تو اور مارڈن بینکنگ جو 14 سنچری سے 17 سنچری تک ڈیویلپ ہوئی اس کے پیچھے بھی جو فیملی تھی وہ تھی میڈیچی فیملی میڈیچی فیملی نے بینکنگ بزنس کو اتنا بڑھایا کہ مارڈن بینکنگ کا کانسپٹ اور جو سٹیٹ بینک اور سنٹرل بینک کا قیام ہے وہ مختلف ملکوں میں ہونے لگا جیسے بینک آف ایم سٹڈیم میڈیچی فیملی کا تعلق نورت آف لورنس سے تھا پہلے تو اگری کلٹرل بیکگراؤنڈ رکھتے تھے جس میں انہوں نے اپنا کردار ادا نہ کیا ہو اور پروگریس نہ کیا میڈیچی فیملی نے اتنی پروگریس کی کہ ٹول تھرٹی سے لے کے ٹھرٹی نائنٹی سیون تک وہ بینکنگ سسٹم کو بنانے میں کامیاب ہو گئے اور بینکنگ سسٹم کو نہ صرف اون کرتے بلکہ فلورنس کے علاوہ مختلف یورپین کمٹریز تک ان کا یہ سسٹم پھیل چکا تھا پرانے وقتوں میں یورپ میں جو بیماری بہت عام تھی وہ تھی تاؤن تاؤن ایک وبا کی طرح آتی اور آبادی کو موت کے گھاڑ اتار جاتی سن تیرہ سو اٹھتیس سے تیرہ سو ایک آون تک فلورنس کی آبادی ایک لاکھ بیس ہزار سے پچاس ہزار پر آ گئی بلیک ڈیتھ کی وجہ سے آبادی فلورنس کی عادی رہ گئی آپسی انتشار کی وجہ سے حکمران کنزور ہونے لگے اور سب سے معاشی طور پر مضبوط فیملی جو میڈیچی فیملی ہے اسی نے فلورنس کو کنٹرول کرنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ نہ صرف اکنومک کنٹرول بلکہ پلٹیکل کنٹرول بھی حاصل کر لیا لورینزو ڈی میڈیچی کو لورینزو ڈی میڈیچی دی میکنیفیشنٹ بھی تاریخ میں کہا جاتا ہے فلورنس کی تیزئیبی اور سیاسی ترقی میں یوں جس فیملی کا سب سے بڑا کردار تھا وہ میڈیچی فیملی میڈیچی فیملی کی سرپرستی میں نہ صرف اٹلی میں ترقی ہوئی بلکہ پورے یورپ میں ترقی ہوئی اور اٹلی کی رینیسانس سٹارٹ ہوئی رینیسانس is a french word یہ فرانسیسی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے rebirth rebirth of یورپ کو رینیسانس کے نام سے پکارا جاتا ہے یاد کے جاتا ہے کہ یورپ نے کیسے ڈارک ٹائم سے نکل کے پروگریس کی تھی رینیسانس میں یورپ کی جو ترقی ہے اس میں یورپ نے آرٹ میں کلچر میں سائنس میں انوینشنز میں یومن کانسپٹس میں پولٹیکل کانسپٹس میں ریلیجس کانسپٹس میں آپ نے آپ کو رینیسانس کیا دوبارہ سے سوچا اور سمجھا اسی کو رینیسانس کہا جاتا ہے دوستو یہ تصاویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلورنس کی ہیں فلورنس کے درو دیوار آج اس کا ارکیٹیکچر اس کی گروتھ اس کی پروگریس آج اس کا کلچر اس کلچر میں کہیں نہ کہیں ضرور میڈیچی فیملی کا ایک کانٹریبیوشن چامل ہے آرٹ میں ریانکیٹیکچر میں سائنس میں بینکنگ میں اکاونٹنگ سسٹمز میں ایکانومی میں لیکن شاید میڈیچی فیملی آج موجود نہ ہوتے ہوئے بھی فلورنس اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کی لیڈرشپ کبھی اتنی رسپونسیبل ضرور تھی کہ انہوں نے صرف اپنا نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کا بھی سوچا